اللہ 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 فرمانے علی شان ہے کہ پانچ دعائیں ایسی ہیں جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی فرمایا کہ حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس نہیں آجاتا مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس آجائے مظلوم کی دعا یہاں تک کہ اس کی فریاد سننے میں آئے اور فرمایا کہ رمضان شریف برکتوں والا سعادتوں والا مہینہ ہے جو بندہ اس پورے ماں میں اپنے دل کے ساتھ رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کر لیتا ہے رب تبارک وطالعہ اس دعا کو مقبول و محضور فرماتا ہے اور فرمایا کہ پانچے نمبر پر وہ دعا جو این افتاری کے وقت کی جاتی ہے اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے رب تبارک وطالعہ اس دعا کو بھی مقبول و منظور فرماتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک اس وقت جب وہ افتار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملکات کرے گا تو روزہ کا سواب دے کر بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا گرامی قدر حضرات آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ موضوع رمضان شریف کے چاند دے کر جو بھی دعا کی جائے گی رب تبارک وطالعہ مقبول و منظور فرمائے گا اور اس کے علاوہ جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دھال ہے اس لیے نہ تو گری بات کر اور نہ ہی چہالت کی بات کر اگر کوئی شخص اس سے یعنی روزہ دار سے جھگڑا کرے یا گالی گلوش کرے تو وہ آگے سے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں دو بار کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں قسم ہے اس ذات کی کریم آقا علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی قبضہ میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے فرمایا کہ وہ میری خاطر کھانا پیننا چھوڑ دیتا ہے مرغوب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے روزہ کی خاطر کھانے کو چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ ایسا دیتا ہوں کہ وہ نیکی ایک کرتا ہے اور اجر اس کو دس کا ملتا ہے یعنی ایک نیکی کے بدلے رب تبارک وطالعہ اس بندے کو دس نیکی عطا فرماتا ہے گرامی قدر ازلات آج کا جو ہمارا ٹوپک آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آج چاند دیکھنے کے بعد جو بھی شخص اس دعا کو جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے یہ دعا پانچ مرتبہ جو شخص چاند کو دیکھنے کے بعد پڑھ لے گا ہے اور پڑھنے کے بعد ہر جائز دعا ہر جائز حاجت رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ سے مانگ لے گا تو انشاءاللہ رب تبارک وطالعہ اس دعا کی برکت سے اس مانگی ہوئی دعا کو رب تبارک وطالعہ مقبول و منظور فرمالے گا مترم سامنم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ رمضان شریف کا چاند دے کر آپ یہ دعا مبارکہ پانچ مرتبہ ضرور پڑھیں گے اگر کسی گھر میں اس کی والدہ مترمہ بیمار ہے تو یہ دعا پڑھ کر اپنی والدہ کی صحت کے لیے دعا کرے رب تبارک وطالعہ ان کو شفاہ آتا فرما دے گا جس کے بچے بیمار ہیں اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کو پانچ مرتبہ پڑھ کر بچوں کے لیے دعا کرے رب تبارک وطالعہ رمضان شریف کے صدقے سے اور اس دعا کی برکت سے رب تبارک وطالعہ ان کو شفاہ کامل آتا فرمائے گا مطرم سامین ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ضرور کومیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم